ہم خبر دیں گے آپ کو عدالت کا عمران خان کو شامل تفتیش کرنے کا حکم جی آئی ٹی نے عمران خان کو شام پانچ بجے تھانہ بجے تھانہ مارگلہ طلب کر لیا عمران خان کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس بھیجوا دیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے افزل جعوید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی افزل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کیجئے ہاں جی دیکھیں چیئی منٹ پاکستان تحقیق انصاف ایمان خان جنہوں نے اسلام آباد کے اپنک فارک میں بیان دیا تھا اس پر ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدر بنا تھا اور اس حوالے سے گزشتہ روز بھی ایمان خان نے اپنے موکلہ کے ذریعے سے جو جی آئی ٹی کے جو تیم ہیں ان کو جواب بھی بجوا دیا تھا جی آئی ٹی نے اس جواب پر اقتفا کرنے کے لیے آج پھر عزالت کے حکم پر ایمان خان کو دوبارہ شامل تفریش کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں شام پانچ بجے تھانا مارگلہ طلب کر لیا ہے اور اس حوالے سے چیئی منٹ پی جائی ایمان خان کو ان کا نوٹس بھی بجوا دیا گیا ہے اور ایمان خان کی جو پیشی کا نوٹس ہے وہ انسپیکٹر محمد علی کے ذریعے بنی گالہ بجوایا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چنوں کہ پہلے بھی جی آئی ٹی نے چیئی منٹ پی مقلع کے ذریعے جمع کروایا تھا لیکن آخر دوبارہ جی آئی ٹی نے چیئی منٹ پی کے ایمان خان کو شام پانچ بجے مارگلہ پولیس ٹیشن اسلام بات پیش ہونے کا نوٹس ہو جاری کر لیا ہے بہت شکریہ افضل جاوید اپڈیٹ کر رہے تھے ایمان خان کو شامل تفریش کرنے کا حکم دیا ہے جی آئی ٹی نے امران خان کو شام پانچ بجے تھانا مارگلہ طلب کر لیا امران خان کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس بھیجوا دیا گیا ہے امران خان کو پیشی کا نوٹس بزریا انسپیکٹر محمد علی تھانا بنی گالہ بھیجوایا گیا ہے بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے